اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب جب اس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو رب فرماتا ہے اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا سو چلیے اس آیت مبارکہ کی خوبصورت تفسیر مولانا عبدالحبیب التاریس صاحب سے سماعت کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ہم ناد کی صورت میں قرآن سناتے ہیں انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم لے کر آگے چلیں گے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت صورت ہے صورت دوحا بسیکلی یہ پوری صورتی نبی پاک کی ناد ہے مگر آج میں اس کی صرف ایک آیت اس کی کچھ شرع بیان کروں گا قرآن پاک میں اللہ تبارک اللہ رشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَآغْنًا ترجمہ کیا ہے اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب جب اس نے یعنی رب نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا اب اس کی مختلف تفسیر علمانے کی اس آیتِ قریبہ میں اللہ پاک نے اپنے پیاریاں اپنے نبی علیہ السلام کی ایک اوچھی شان کو بیان کیا اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو جب حاجت مند پایا تو حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مال پھر حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال اور پھر سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مال کے ذریعے آپ علیہ السلام کو غنی کر دیا یہ تین عظیم شخصیات وہ ہیں جن کو یہ سعادت ملی کہ نبیِ پاک علیہ السلام پر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور پیارے آقا نے وہ مال قبول بھی فرمایا سبحانہ اللہ حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نبیِ پاک ان کا مال ایسے استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے اتنی کلوز ریلیشن تھی جو کہ بہت جب قریب ہوتا ہے نا کوئی تو پھر میرا تیرہ نہیں ہوتا جو میرا ہے وہ تیرہ ہے جو تیرہ ہے وہ میرا ہے تو صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف حاصل تھا کہ نبیِ پاک کو جب ضرورت ہوتی خیر آقا کو کیا ضرورت نوازتے تھے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ان کا مال ایسے استعمال فرماتے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے اور اپنے اس غلام پر خاص شفقت فرماتے وہ بتا ہے کیا فرمایا فرمایا ابوبکر دنیا میں جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ خیامت کے دن رب سے لے کے تمہیں عطا فرماؤ یہ شان صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اچھا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو شوق بھی بڑھا تھا کہ میرا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو نبی پاک پر خرچ ہو سیدھنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تین بڑی پیاری خواہشیں تھیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تین بڑی خواہشیں کونسی ہیں اگر میں آج آپ سے پوچھ ہوں نوجوان بھی بیٹھیں تو کوئی کہے گا یار فلان کنٹری دیکھنی ہے کسی کو نیا وال آئی فون لینا ہوگا کوئی فلان گاڑی کا خواب دیکھ رہا ہوگا کوئی فلان کوئی نہ کوئی چیز ذہن میں رکھی ہوگی کوئی نہ کوئی لسٹ ہماری فیورٹ کی بنی ہوتی ہے سبحان اللہ صدیقی اکبر کہتے ہیں میری تین تمنا ہے اَن نَذْرُ اِلَيْكُ وَإِن فَاقُ مَالِ عَلَيْكُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكُ میری تمنا یہ ہے اب ذرا ان تین جملوں کی پہلے تو خوبصورتی سمجھنا کیسی پیاری نات موتیوں جیسے الفاظ ہیں اَن نَذْرُ اِلَيْكُ وَإِن فَاقُ مَالِ عَلَيْكُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكُ کہتے ہیں حضور میری تین خواہشیں ہیں بس آپ کو دیکھتا رہا پہلی خواہش کیا ہے اَن نَذْرُ اِلَيْكُ حضور آپ کا دیدار کرتا رہا دوسری خواہش ہے وَإِن فَاقُ مَالِ عَلَيْكُ حضور آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہا اور تیسری خواہش ہے وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكُ یا رسول اللہ بس آپ کے قدموں میں حاضر رہا کہیں اور نہ جایا کریں اللہ نے تین خواہشیں کیسی پوری سچی خواہشیں تھی نا اَن نَذْرُ اِلَيْكُ حضور کو دیکھتا رہا ہوں اللہ اکبر آپ نے ساری زندگی تو دیدار کیا مگر علماء کہتے ہیں جو غارِ سور میں تین دن دیدار کیا تین دن تین راتیں نوبڈی اوور دیئر صرف پیارے آقا ہیں سدھی کی اکبر ہیں اور پیارے آقا سدھی کی اکبر کی گود میں آرام فرما رہے ہیں وہ جو عبادت سدھی کی اکبر نے کی ہے سبحان اللہ علماء کہتے ہیں اس وقت کائنات میں اس عبادت میں کوئی اور مسروع نہیں تھا جو سدھی کی اکبر کو حاصل ہو پھر کہتے ہیں مال کیسا خرچ کیا کئی بار سدھی کی اکبر رضی اللہ عنہ کی انویسمنٹس بھی کمال کی لوگ کہتے ہیں نا یار بڑا ٹائم لی سودا لیا بڑے موقع پر پلوٹ پکڑ لیا آج دیکھو کتنے کا ہوگی آپ کو پتہ ہے مزد نبی شریف کی جو زمین ہے وہ کس نے پیسے دیا تھے نبی پاک علیہ السلام نے سدھی کی اکبر رضی اللہ عنہ کی مال سے اپنا مال سمجھتے ہوئے وہ رقم جو ہے ان یتیم بچوں کو دی تھی اور وہ جگہ خریدی جس پر آج مسجد نبی موجود ہے قیامت تک نمازیں ہوں گی درود ہوں گے قرآن کی تلاوت ہوگی دنیا پر سے لوگ جا رہے ہیں سب کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسا مال خرچ کیا میرے پاس میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ یہی ایک تین خواہشوں پر پورا بھیان ہو جائے وہ آپ کو یاد ہوگا غزوہ تبوک میں سب کچھ دیکھ دیا تھا نا کچھ بھی گھر پہ نہیں تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا اور پیارے آقا نے پوچھا تھا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو کیا جواب دیا تھا حضور گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے انفاق و مالک تیسری خواہش کیسے پوری ہوئی بس حضور کی بارگاہ میں رہوں ساری زندگی تو ساتھ رہے آج مزار میں بھی ساتھ ہیں آئے 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 سیدھے ہاتھ کشدی کے اکبر کا ہاتھ ہے بائے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے اور فرمایا دیکھ لو جس طرح آج آئے ہیں قیامت کے دن بھی اسی طرح آئیں گے ایسی عظیم ہستیاں ہیں تو نبی پاک پر ان ہستیوں نے اپنا مال خرچ کر کے سعادت حاصل کی اس آیت کی ایک بڑی اور عشق بھری تفسیر بھی علماء نے کی ہے سبحان اللہ ایک امام فخردین راضی رحمت اللہ تعالی نے اس کی ذوش چھرا کی ہے وَوَجَدَكَعَائِلًا فَأَغْنَا اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا دیکھو یہ کیسی نات ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کی عیال بہت زیادہ ہیں ساری امت آپ کے درکی سوالی ہے چونکہ اتنے زیادہ افراد کی امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں لہٰذا آپ کے رب کریم نے آپ کو غنی کر دیا ہے جو آپ کے دروازے پر آئے اسے عطا فرمائیں اللہ نے اتنا عطا فرما دیا ہے یہی بات عالی حضرت لکھتے ہیں نا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستام بتایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ کتنا دیا رب نے خود قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اعطوئینا کلکا اثر اے بحبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تفسیرِ نور و عرفان میں ہے لفظِ کوثر کسرس سے بنا ہے یہ مبالغِ کسیگہ ہے سبحان اللہ ایکسیجریشن جسے کہتے ہیں کسیر کا معنی کیا بنتا ہے زیادہ اکثر بہت زیادہ کسار بہت ہی زیادہ اور کوثر ہے بے حد زیادہ اتنا زیادہ جو مخلوق کی اقل و فہم سے برا ہے مطلب کیا بنا کہ اے محبوب عنی اسرات و سلام ہم نے آپ کو اتنا عطا کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا اس قدر خزانے عطا فرمائے آئے آئے سبھی تو آل حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میچھا میچھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اِنَّا اَعْتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَر ساری کسرت پاتے یہ ہیں اللہ نے کیسا غنی کیا علماء کہتے ہیں کہ کل جہاں ان کے در پر سوالی ہے انسان اپنی حاجتیں مانگتے ہیں جانور اس در پر سوال کرتے ہیں پھر مانگنے والے جتنے زیادہ ان کی حاجتیں بھی اتنی ہی زیادہ کوئی یہاں دنیا مانگتا ہے کوئی آخرت مانگتا ہے کوئی ظاہری نعمت مانگتا ہے کوئی باطنی نعمتیں مانگتا ہے کسی کو آنکھیں چاہیئے کسی کو ٹوٹا ہاتھ جڑوانا ہے کوئی نمبی زندگی کا طلبگار ہے بھی زیادہ ہیں جب اللہ تعالی اللہ پاک نے سب کو اس در کا سوالی بنایا انہیں کاسی میں نعمت یعنی نعمتیں بانٹنے والا بنایا تو سارے خزانے بھی اتا فرمائے دنیا کی سب نعمتوں کے خزانے آپ کو اتا فرمائے اور آخرت کی تمام نعمتوں کے خزانے آپ کو اتا کیے اور فرما دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا کیسے آکھا ہیں اللہ حضرت دیکھتے ہیں کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے ہیں بڑی کمال کی بات کی ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت لوگوں کا ہاتھ بڑا کھلا ہوتا ہے اگر مال زیادہ نہیں ہوتا باٹھ کے خطب ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے پاس خزانہ بہت ہوتا ہے ہاتھ کھلا نہیں ہوتا باٹھتے نہیں ہیں اللہ حضرت کہتے ہیں ہمارے آقا ایسے ہیں کہ خزانے بھی بھرے ہیں اور ہاتھ بھی بہت کھلا ہے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل ازتراب میں ہے اب ٹینشن کس بات کی ہے پس طبیعہ پاک کی طرف لو لگائیے اور مسخی بھی کیسے ہیں سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ کنفیوجن بھی دور کر لیتی ہے پہلے تو میں نے ایک حدیث اللہ حضرت کی شیر میں سنا دی بخاری کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اب دوسری حدیث سنیے نبی پاک اشارت فرماتے ہیں یہ بھی بخاری کی حدیث ہے فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ اُتِیتُ بِمَفَاتِهِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُدِعَتْ بِيَدِي فرمارے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لاکر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی تو نبی پاک کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے مولانا نیازی صاحب لکھتے ہیں نا آقا اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا خاتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا درعال واقعات تو بہت سارے ہیں میں ایک واقعہ بیان کر کے پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے دو کہتے ہیں ریفرنس دیا کرو جناب بخاری کا واقعہ سنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ حتر راوی ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے سوتے لے والد صاحب حضرت ابو طلحہ ہمارے گھر تشریف لائے میری امی جان سے فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو بھوک لگی ہے یہ سن کر حضرت ام سلیم نے کچھ جو کی روٹیاں کپڑے میں لپیٹی کہتے ہیں میرے بغل میں دبا کر فرمایا مسجد میں جاؤ اور جلدی سے نبی پاک کوئی روٹیاں دے کر آجاؤ وہ کہتے ہیں میں پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو بہت سارے صحابہ موجود تھے تھوڑی سی روٹیاں تھیں ٹھیک ہے تو نبی پاک نے اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کرتا پیارے آقا نے فرما تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے کہتے ہیں جی حضور کچھ کھانا دے کر بھیجا ہے پیارے آقا تو غیب کی خبریں جانتے ہیں بخاری کے دین شنا رہا ہوں انہوں نے نہیں بتایا نبی پاک بتا رہے ہیں کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے مجھ کھانا دے کر بھیجا ہے کہ جی حضور میرے آقا بابا جان نے بھیجا ہے کھانا دے کر بھیجا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں تمام صحابہ سے چلو سارے ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں روٹیاں مسجد میں آئی ہیں نبی پاک سارے صحابہ کو کہتے ہیں سب بلکے ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں معاملہ دیکھ کر میں واپس گھڑ گیا توڑتا ہوا سارا ماجرہ عرض کیا کہ وہ تھوڑی روٹیاں نبی پاک نے نہیں لی بلکہ سارے صحابہ تقریباً اسی صحابہ ہیں سب کو لے کر گھر آ رہے ہیں کیسے خانہ پورا ہوگا اب صحابہ کا عقیدہ دیکھو حضرت ابو طلحہ جو ہیں جب انہوں نے اپنی امی جان سے کہا تو انہوں نے بڑے تبینان سے کہا اللہ و رسول و عالم اللہ جانے اور اس کا رسول جانے جب لے کر آ رہے ہیں تو انتظام بھی انہوں نے ہی کرنا ہے ہمارے پاک جو ہے اب نے پیش کر دینا ہے اب نبی پاک اسی صحابہ کو لے کر آ گئے اور پھر اشارت فرمایا اے امی سلیم جو تمہارے پاس سے لے آو چند روٹیاں حاضر کی فرمایا انہیں چورا کرو روٹیوں کا چورا کیا گیا فرمایا ان پر کچھ گھی ڈال دو انہوں نے گھی ڈال دی نبی پاک نے فرمایا اس خانے پر پیارے آقا نے کچھ پڑھا اور پھر فرمایا دس افراد آ جائے دس صحابہ آئے دسترخان پر وہ روٹیوں کا چورا رکھ بیا گیا دس نے پیٹ پر پھر کھایا چلے گئے آقا نے فرمایا اور دس آ جائے دس کھا کر چلے گئے فرمایا اور دس آ جائے کرتے کرتے اسی صحابہ آئے سب نے کھانا کھا لیا کھانا ویسے کا ویسے ہی موجود ہے بخاری شریف کی حدیث ہے پھر نبی پاک علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا سارے گھر والوں نے کھانا تناول فرمایا قربان جائیے کھانا ابھی بھی ویسے کا ویسے ہی باقی ہے مالک کونین ہیں کچھ پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہیں دو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں حال حضرت کہتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی نبی پاک نے کس کس موقع پر کیا کیا عطا فرمایا یہ تو بہت طویل فہرست ہے بہرحال میرے آقا بڑے سخی رب نے خزانوں کا مالک بنایا اور آپ کی عطائیں بھی بہت زیادہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ حترانہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی کسی سوالی کو لفظ لا نہیں فرمایا نہیں فرمایا جو آیا عطا فرمایا یہ لفظ لا جو ہے نا وہ نات میں سنتے سمجھ لئیے یہ ایک چلی حدیث کا لفظ ہے لا نہیں فرماتے تھے منع نہیں کرتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا نہیں لفظ لا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جو آتا عطا فرماتے ہیں ایک بار نبی پاک کی دربار گوھر بار میں ستر ہزار دھرم لائے گئے پیارے آقا نے وہ دھرم ایک چٹائی پر رکھے دی اور پاس کھڑے ہو کر تقسیم کرنا شروع کیے اتنا باٹا ہر سائل کو عطا کیا ستر کے ستر ہزار دھرم ایک ہی باری میں سب ختم کر دی ایسے سخی میرے آقا نبی پاک کا انداز یہ تھا کبھی کسی سے چیز خریدتے اور پھر قیمت دیتے اور وہی چیز اس کو توفہ میں عطا فرما دیتے کتنی دل جو ہی ہوتی ایک بازت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اونٹ کا بچہ خریدا اور آپ کے بیٹے کو وہ اونٹ کا بچہ گفٹ کر دی ایک باز جابر بن عبداللہ سے ایک اونٹ خریدا وہی اونٹ نبی پاک نے واپس توفہ عطا فرما دیا دل جیتنے کا انداز سخاوت کا انداز کیسا تھا تو آئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج نبی پاک علیہ السلام کے ذکرے خیر کی محفل میں بیٹھے ہیں نبی پاک اس وصف کو اپنائیے سخاوت اپنا لیجئے نبی پاک فرماتے ہیں سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زبین کی طرف جھکی ہوئی ہیں جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے تو اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے ایک روایت میں فرمایا الجنت دار الاسخیاء جنت سخیوں کا گھر ہے ہاں دیکھئے کہیں دل میں بخل تو نہیں مال سے محبت تو نہیں سخی کس کو کہتے ہیں آج یہ تعریف بھی سمجھنا ایک ہوتا ہے سخی ایک ہوتا ہے بخیل کنجوس لیکن دو ایکسٹریم بھی صورتیں ہیں شخی سے اوپر پتا ہے کون ہوتا ہے جواد اور بخیل سے بھی نہیں سے پتا ہے کون ہوتا ہے شوح اب اس کے ذریعے مانا سمجھنا ہے جواد جو ہوتا ہے یہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اوپر خرش نہ کرے لوگوں پر خرش کرتا رہا ہے نبی پاک جواد ہے جود و کرم کرنے والے پیارے آقا کے پاس جب کوئی سائل آتا بظاہر کچھ نہیں بھی ہوتا ہاتھوں میں تو فرماتے ہیں جاؤ اس دکاندار سے لے لو میرے نام پر لے لینا وہ میرے اوپر کرزہ آ جائے گا میں اس کو اتار دوں گا تاکہ یہ خالی نہ جائے یہ تو بڑی اوچی چیز ہے سخی کون ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی خرش کرے اللہ کی راہ میں بھی خرش کرے اللہ کو بہت پسند ہے سخی سخی بننا ہے بخیل کون ہوتا ہے جو اپنے اوپر تو خرش کرے دوسروں پر خرش نہ کرے نیکی کے کاموں پر خرش نہ کرے اللہ کی راہ میں خرش نہ کرے اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک ہے جس کو شخ کہا گیا قرآن پاک میں وہ ہے نہ اپنے اوپر خرش کرے نہ اللہ کی راہ میں خرش کرے نہ لوگوں پر خرش کرے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے نہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں نہ بچوں کو پناتے ہیں نہ کھلاتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں کم آیا پیسہ یہ بہت بہت بری بات ہے آخری حدیث سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں فرمایا سخی جو ہے نا تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے اللہ کے قریب جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک چیز سے دور ہوتا ہے جہنم سے دور ہوتا ہے اب غور کریں لیکن بخیر تین چیزوں سے دور ہوتا ہے اور ایک کے قریب ہوتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے لوگوں سے دور ہوتا ہے جہنم کے قریب ہوتا ہے اب پیہ کر لیجئے کیا بننا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی سخاوت کا ذرہ نصیب فرمائے اور پیارے آقا کی قدیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں جس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہونا اللہ کی راہ میں خرش کرنے میں زکاة دینے میں پوری زکاة دینا لوگوں کو بھاری پڑ جاتا ہے اور کوئی غریب آ جائے کسی کی مدد کرنے میں نیکی کی کام میں خرش کرنے میں اگر یہاں درد ہونے لگے نا تو پہلے تو یہ سمجھ لوگ کچھ ہے جب ہی تو درد ہو رہا ہے یہ بیماری دور کرنی ہے مزا آنا چاہیے اللہ کی راہ میں خرش کر کے سجدہ شکر ادا کیا کرو یا اللہ تیری مہرمانی اس قابل بنائے کہ میں تیری راہ میں خرش کیا میں بھی تو مانگنے والا ہو سکتا تھا اور اگر اس چیز کو دور کرنا ہے نا تو یہ حدیث یاد کر لیں کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے میں میں اللہ کی قسم خوا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اب جب نبی پاک نے قسم اٹھا لی اب دیکھیں میری آپ کی کلکولیشن کام نہیں آئے گی میرا کلکولیٹر تو کہتا ہے یار لاکھ روپے جیب میں پڑے تھے پانچ ہزار غریب کو دیئے پچانوے ہزار ہو گئے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کم نہیں ہوتا کم تو ہو گیا دیکھیں ایک آپ کا میرا کلکولیٹر ہے ایک رحمتِ الٰہی کا کلکولیٹر ہے یہ کم نہیں ہوا ہے یہ تھوڑے دنوں میں آنا ہے اور بڑھ کر آنا ہے آپ دیکھ لیں جو باٹھتے ہیں ان کا بڑی راہ بظاہر کم ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرش کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے دنوں بعد پھر وہ بھر جاتا ہے پھر وہ اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے تو اگر آپ اپنے مال میں بھی برکت چاہتے ہیں اللہ سے تجارت کرنا شروع کر رہے ہیں آپ اللہ کی راہ میں خرش کریں نیکی کے کاموں میں خرش کریں مسلمان آج کل ویسے ہی بڑے پریشان ہیں ان کی بدد کریں تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کیسی مال میں برکت ڈال دے گا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نبی پاک کی سخاوت کا حصہ عطا فرمائے بخل سے بچائے اور نبی پاک جہاں ایسے سخی ہیں بانٹنے والے ہیں اللہ کے خزانوں کو عطا کرنے والے ہیں اللہ ان کی سخا کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے رہا کریں وہ بڑے کریم ہیں بڑے شفیق ہیں آج بھی اپنی امت پر مہربان ہیں بس دل سے پکارنے کی دیر ہے اس لئے اللہ حضرت لکھتے ہیں والاہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے بھئی کنڈیشن ہے والاہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے دل سے پکارنے پھر ضرور قرب ہوگا سو دوستو آپ نے سورہ دوحہ کی آیت نمبر آٹھ کی تفسیر سماعت کیے یہ تفسیر یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کے ویڈیو اس طرح کے بیان سننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ